اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میس برڈز پوائنٹ اور میں ہوں مہر محمد شہباز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لاؤ برڈز کا بزنس کرنے والے دوستو آپ سب کے لئے لائے ہوں انتہائی خوشی کی خبر تو اس کے لئے دوستو ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے اور نا آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نیکسٹ نیو آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکیں دوستو آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے تاکہ آگے بھی آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیوز بنا سکیں دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لوف برز کے ریٹ تیزی سے نیچے جا رہے ہیں اس کے لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کیونکہ بکرہ عید کے فوراں بعد لوف برز کے ریٹ بھڑ جائیں گے دوستو کیونکہ میں سالوں سے لوف برز کا بزنس کر رہا ہوں تو مجھے پہلے پتا چل جاتا ہے کہ کب پرندوں کے ریٹ کم ہوں گے اور کب پرندوں کے ریٹ بھڑیں گے آج کل ویسے جتنے بڑے بڑے بریڈرز ہیں سب نے پرچیزنگ شروع کر دیا یعنی انہوں نے پرندے خریدنا سٹارٹ کر دی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بکرہ عید کے فوراں بعد پرندوں کے ریٹ بھڑنے والے ہیں دوستو بکرہ عید کے فوراں بعد جتنے نیو پرانے فینسیر ہیں سب نے پرندے خریدنا شروع کر دینے ہیں کیونکہ بکرہ عید کے ڈیٹ دو ماہ بعد بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو جائے گا تو اس کے لئے لوگوں نے پرندے جمع کرنے ہیں آپ لوگوں نے اگر لف بڑ سنبھال کے رکھے تو مزید آپ دو ماہ اور سنبھال کے رکھیں انشاءاللہ قربانی کے فوراں بعد لف بڑ کے ریٹ تیزی سے بڑھنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور ایسے ریٹ بڑھیں گے کہ آپ کے سارے نقصان پورے ہو جائیں گے ابھی دوستو جو لوگ بڑ کے ریٹ تیزی سے نیچے آرہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ملکی حالات دوسرا دوستو آپ سب کو پتہ ہے کہ لوگ بڑ اور بجیز کی پروڈکشن پاکستان میں بہت زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے بھی لوگ بڑ کے ریٹ تیزی سے نیچے آرہے ہیں دوستو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ صرف کرتے ہیں لوگ بڑ کا کام اس وجہ سے آپ کو صرف لوگ بڑ کے حوالے سے نولیج ہے کہ لاؤ بڑڈز کے ریٹ نیچے آ رہے ہیں ہم مارکٹ میں بیٹھے ہیں تمام پرندوں کا کام ہم کرتے ہیں دوستو ہم سے پوچھیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سے پرندوں کے ریٹ کم ہوئے ہیں دوستو جاوہ ہے بجیز ہے راہ ہے کوکٹیل ہے فنچ ہے جتنے بھی پرندیں مارکٹ میں چل رہے ہیں سب کے ریٹ کم ہوئے ہیں کیونکہ آپ صرف لاؤ بڑڈز کا کام کرتے ہیں اس وجہ سے آپ سوچتے ہیں کہ لاؤ بڑڈز تیزی سے نیچے آ رہے ہیں لاؤ بڑڈز اور بجیز کی پروڈکشن بہت زیادہ ہے اس وجہ سے لوگ صرف لاؤ بڑڈز اور بجیز کا پوچھتے ہیں باقی اگر اوورال آپ مارکٹ کے حساب سے دیکھیں تو تمام پرندوں کے ریٹ دن بہ دن نیچے آ رہے ہیں اور تیزی سے نیچے آ رہے ہیں دوستو پرندوں کے ریٹ کم ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے ملکی حالات اس کے بعد دوستو آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی کتنی اروج پہ پہنچ چکی ہے لوگوں نے شوق اپنے کم کر دی ہیں مہنگائی کی وجہ سے کیونکہ کھانا بہت ضروری ہے تو کھانا کھانے کے لیے لوگوں نے شوق اپنے کم کر دی ہیں جب لوگ اپنے شوق کم کریں گے تو دوستو پھر پرندوں کے ریٹ کم ہوں گے کیونکہ لوگ یہ پرندے شوق کیا گھروں میں پالتے تھے اب کافی دوستوں نے کافی لوگوں نے گھر میں پرندے پال نے بند کر دی ہیں کیونکہ ان کا خرچہ بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کی دیکھ بال بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ ان کے اوپر بجلی کا خرچہ ہے جس میں آپ گھرمی میں کولر لگاتے ہیں سردیوں میں آپ سو وارڈ کا بلف لگاتے ہیں تو دوستو اس کا بھی خرچہ ہوتا ہے تو مہنگائی کی وجہ سے لوگوں نے اپنے شوق تھوڑا کم کی ہیں انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہوں بکرہ عید کے فوراں بعد جیسے جیسے ملکی حالات بہتر ہوتے جائیں گے انشاءاللہ پرندوں کے ریٹ دوبارہ بڑھیں گے دوستو جو سالوں سے لورز کا بزنس کر رہے ہیں وہ آج کل بہت زیادہ ہوشیار ہو چکے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مارکٹ میں پرندوں کا ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ پرندوں کے ریٹ دوبارہ بڑھیں گے اسی لئے دوستو انہوں نے آج کل پرچیزنگ بہت زیادہ تیز کر دیئے کیونکہ قربانی کے ڈیڑھ ماہ بعد تقریباً بریڈنگ سیزن بھی سٹارٹ ہو جائے گا کچھ لوگوں نے بریڈنگ کے لیے پرندے جمع کرنے شروع کر دیئے اور کچھ لوگوں نے بزنس کے لیے جو بزنس مین ہیں وہ آج کل زیادہ تیز ہو چکے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے ڈیڑھ ماہ رہ گئے اوپر ڈیڑھ ماہ دو ماہ کے بعد بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو جائے گا تو پرندوں کے ریڈ بڑھیں گے ڈیڑھ ماہ میں وہ کتنا کھا جائیں گے دو ہزار چار ہزار چھ ہزار پانچ ہزار اتنے پیسے کھا جائیں گے پرندے لیکن انہوں نے جو نفع دینا ہے آپ کی سوچ سے زیادہ تو اس لیے دوستو اگر آپ کے پاس لاب برز کوکٹیل بجیز جاوہ راہ فنچ کوئی بھی پرندہ ہے تو آپ اسے سنبھال کے رکھیں جیسے بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو اس کے بعد آپ سیل کرنے کا کہیں انشاءاللہ آپ کے پرندے اچھے ریڈ پیسٹ سیل ہو جائیں گے آج کل کے دنوں میں اگر آپ پرندے سیل کریں گے تو دوستو اس میں آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ نقصان ہونے والا ہے اور بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے دوستو جہاں آپ نے اتنی دیر سنبھال کے رکھیں ڈیٹ دو ماہ آپ اور سنبھال کے رکھیں انشاءاللہ آپ کے پرندے اچھی قیمت پر سیل ہو جائیں گے اس کے علاوہ دوستو اگر کسی بھائی نے کسی دوست نے پرندے شوقیاں رکھنے ہیں یا کسی بھائی نے پرندوں کا کاروبار کرنا ہے تو آج کل ان کے لئے گولڈن چانس ہے کیونکہ پرندوں کے ریٹ نہ ہونے کے برابر ہیں اگر کسی بھائی نے کاروبار کرنا ہے یا شوق کرنا ہے تو وہ آج کل پرچیزنگ کر سکتے ہیں کیونکہ آج کل پرندوں کے ریٹ نہ ہونے کے برابر ہیں ڈیٹھ دو ماہ کے بعد ان کے ایسے ریٹ ہوں گے کہ آپ پچھتائیں گے کہ یار میں نے اس وقت خرید لینے تھے اس کے علاوہ دوستو کوئی بھائی نیو فینسیر ہے اور وہ پرندوں کا کاروبار کرنا چاہ رہے اور اسے مشورہ چاہیے کہ کون سے پرندے سے سٹارٹ لینا چاہیے دوستو اگر آپ لاب بڑ سے سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو کمرشل لاب بڑ سے سٹارٹ کرنا چاہیے مہنگی موٹیشن کی طرف آپ کو نہیں جانا چاہیے مہنگی موٹیشن کے ڈیلی بیسز پر ریٹ اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں اس لئے آپ کو نقصان ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں آپ کمرشل لاب بڑ سے سٹارٹ لیں گے تو اس کے نقصان ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہیں جس میں لاٹینو ہے لاٹینو پسناٹہ ہے کامل لاٹینو ہے بلو فیشر ہے گرین فیشر ہے بلیک مارکس ہے البائنو بلیک آئیز ہے یہ کمرشل لاب بڑز ہیں ان سے آپ سٹارٹ لے سکتے ہیں ان میں نقصان ہونے کا کوئی چانسز نہیں ہیں اگر آپ مہنگی موٹیشن کی طرف جاتے ہیں جس میں پر بلو ہے ڈان فیلو ہے اپ لائن ہے تو ان میں دوستو نقصان ہونے کے چانسز ہیں کیونکہ ان کے ریٹ ڈیلی بیسز پر اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ کوکٹیل سے بھی سٹارٹ لے سکتے ہیں جس میں اینو کوکٹیل ہے وائٹ کوکٹیل ہے کریم کوکٹیل ہے گری کوکٹیل ہے ان کے ریٹ بھی زیادہ اپ ڈاؤن نہیں ہوتے اپ ڈاؤن ہوتے ہیں لیکن بہت کم ہوتے ہیں اس میں نقصان ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہیں تو اگر آپ نے شوق کرنا ہے یا آپ نے کارو بہر کرنا ہے تو آج کل کے دن جو چل رہے ہیں آپ کے لئے گولڈن چانس ہے آپ پرندے پرچیز کریں انشاءاللہ اللہ کا نام لے کے شروع کریں اللہ پاک برکت دے گا اس کے لئے دوستو جتنے بھی نیو فینسیر ہیں سب کو میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ نے لہو برز کا کاروبار کرنا ہے یا کسی بھی پرندے کا آپ نے کاروبار کرنا ہے تو آپ نے پارٹ ٹائم کرنا ہے اگر آپ فول ٹائم کریں گے تو اس میں بھی نقصان ہونے کے چانسز ہیں کیونکہ دوستو جتنے بھی پرندے ہیں اس وقت مارکٹ کے اندر یہ پرندے سالہ سال بریڈ نہیں کرتے کچھ ماں کچھ دن کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جن میں پرندے ریسٹ کرتے ہیں ریسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف دانہ کھانا ہے دینا لینا کچھ بھی نہیں ہے تو ان دنوں میں پھر نیو فینسیر پریشان ہو جاتے ہیں اور سستے داموں جا کے مارکٹ میں سیل کر دیتے ہیں اس کے بعد دوستو جتنے بھی لاب برز والے مجھے سن رہے ہیں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوستو تمام پرندوں کے ریٹ کم ہوئے ہیں صرف لاب برز کا ریٹ کم نہیں ہوا جتنے بھی پرندے مارکٹ کے اندر اس وقت موجود ہیں اس میں بجیز ہے جاوہ ہے راہ ہے فینچ ہے کوکٹیل ہے جتنے بھی پرندے ہیں اس وقت مارکٹ کے اندر سب کے ریٹ کم ہوئے ہیں لاب برز آپ کو اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ لاب برز کی پرڈکشن بہت زیادہ ہے بجیز کی پرڈکشن بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے آپ کو یہ دو پرندے منظر عام پر نظر آ رہے ہیں لیکن سب کے ریٹ کم ہوئے ہیں کیونکہ ہم مارکٹ میں ہوتے ہیں اور سالوں سے برز کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ سب کے ریٹ کم ہوئے ہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ اپنے علاقے کی مارکٹ چیک کر سکتے ہیں جا کے آپ پوچھ سکتے ہیں چھ ماہ پہلے جو پرندوں کے ریٹ تھے آج اس سے ہاف ریٹ ہیں پرندوں کے صرف لاب برز کا ریٹ کم نہیں ہوا اس لیے دوستو آپ پریشان نہ ہو انشاءاللہ بکرہ ایت کے فوراں بعد ان کے ریٹ بڑھیں گے اور تیزی سے بڑھیں گے اگر آپ نے سیل کرنے ہیں جہاں آپ نے اتنی دیر ان کو سنبھال کر رکھا ہے وہاں آپ ان کو ایک ڈیڑھ ماہ اور سنبھال کر رکھیں انشاءاللہ آپ کے پرندے اچھی قیمت پر سیل ہو جائیں گے آپ اچھی طرح سے ان کی دیکھ بھال کریں گرمی سے بچاؤ کے لیے حفاظتی انتظام کریں کولر پنکھا ان کو لگا دیں تو پریشان آپ نے بلکل نہیں ہونا انشاءاللہ بکرہ ایت کے فوراں بعد ان کے ریٹ بڑھیں گے دوسرا دوستو اگر آپ برز لور ہیں تو جتنے بھی ازاد پرندے ہیں ان کا بھی اپنے خیال رکھنا ہے یعنی اپنی چھتوں کے اوپر تھنڈے پانی کا انتظام کرنا ہے ہو سکے تو دانے کا بھی انتظام کر دیجئے انشاءاللہ اللہ پر دنیا و آخرت میں اس کا بہترین عجر دے گا کیونکہ دوستو ہم برز لور ہیں اور گرمی اس وقت ہم محسوس کر سکتے ہیں جتنی زیادہ پڑ رہی ہے یہ پرندے ہیں ان کو دانہ پانی تلاش کرنے میں آج کل بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ان کی نسل کشی بھی ہو رہی ہے تو دوستو اگر آپ اپنی چھتوں پہ دانے پانی کا انتظام کر دیں گے ایک تو یہ نسل کشی سے بچیں گے دوسرا دنیا و آخرت میں اللہ پاک اس کا آپ کو بہترین عجر دے گا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نیکسٹ نیو آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے دوستو آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے تاکہ آگے بھی آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیوز بنا سکیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو اور نیکسٹ نیو ٹاپک کے ساتھ اب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ